اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں اردو ایشٹی ویورز چین کے حیران کن جدید تعمیراتی اجائبات کی بات کی جائے تو شہنگائی کو پورے ملک میں حیرت انگیز فلک بوس تعمیراتی منصوبوں کے باعث سبکت حاصل ہے چین دنیا کا تقریباً نصف سٹیل اور سیمٹ کنکریٹ استعمال کر رہا ہے سن 2011 سے سن 2014 کے دوران چین نے 6.6 گیگا ٹن سیمٹ استعمال کیا حیرانگی کی بات یہ ہے کہ تقریباً اتنی مقدار تو امریکہ نے بوری بیسویں صدی میں استعمال کی تھی نمبر ون تری کورجس ڈیم تری کورجس ڈیم دنیا کا سب سے بڑا پن بجلی ڈیم اور کنکریٹ سے بنا سب سے بڑا تعمیراتی ڈھانچہ ہے جس کی تعمیر پر تقریباً 37 ارب امریکی ڈالرز لاغت آئی تھی اس ڈیم کا سنگی بنیاد سن 1994 میں رکھا گیا تھا جبکہ اس کی تکمیل سن 2008 میں ہوئی یعنی اس کی تعمیر میں 14 سال کا عرصہ لگا تری کورجس ڈیم کی لمبائی 2335 میٹر جبکہ انچائی 185 میٹرز ہے 2012 میں ڈیم کا ہائیڈرو الیکٹرک پاور پلانٹ مکمل طور پر چلنے لگا تھا یہ ڈیم 22 گیگا وارڈ بجلی پیدا کر سکتا ہے یانگزی کے علاقہ تری گورجس میں بنے اس ڈیم کے 600 کلومیٹر کے رکھپے پر کروز بورز چلتی ہیں جن پر سفر کر کے کئی حیرت انگیز مناظر سے لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے نمبر 2 شنگائی ٹاور دنیا کی اس دوسری بلند ترین امارت کو 21 صدی کا تعمیراتی شاہکار مانا جاتا ہے شنگائی ٹاور کا افتدار سن 2015 میں کیا گیا تھا 128 منازل پر مشتمل اس امارت کی بلندی 632 میٹر ہے ریتلی اور بربری زمین کو مضبوط کرنے اور امارت کو سمندری توفان سے بچانے کے لیے کینکریٹ کی دو سو فٹ گہری بنیاد ڈالی گئی ہے اور زلزلے سے محفوظ رکھنے کے لیے لچکدار سلنڈر والی شکل دی گئی ہے تاکہ امارت جھولتے ہوئے زمین بوس نہ ہو توانائی کی بچت کے لیے ٹاور کو تھرماس کی بوتل کی طرح بنایا گیا ہے امارت کی بیرونی سطح پر شیشے جبکہ اوپر کی منزلوں پر جانے کے لیے تیز ترین لیفٹس لگائی گئی ہیں جن کی زیادہ سے زیادہ رفتار 20.5 میٹر فی سیکنڈ ہے نمبر تھری ڈین جانگ کنشن گرینڈ بریج چین کے پاس دنیا کے پانچ طویل پل ہیں جو ہائی سپیڈ ریلوے نیٹورک کا حصہ ہیں گنیز بک آف ورڈ ریکارڈ کے مطابق دنیا کا سب سے طویل پل 164.8 کلومیٹر ڈین جانگ کنشن گرینڈ بریج 2011 میں مکمل ہوا یہ بیجنگ شنگائی ہائی سپیڈ ریلوے کا ایک حصہ ہے جو یانگ یہ ڈیلٹا کے نشیبی علاقوں سے گزرتا ہے جہاں تک حد نظر جائے درختوں کی آوٹ سے آفتاب کی جھل مل کرتی کرنے شفق کی سرمی رنگ بکھیر دیتی ہیں اس پل کے ذریعے شنگائی سے بیجنگ تک کی مسافت تیکنے میں لگ بگ 4 گھنٹے اور 50 منٹ لگتے ہیں 2018 میں پانی پر دنیا کا سب سے طویل پل ہانگ کانگ اور مکاؤ کے مابین کھولا گیا تھا جو 50 کلومیٹر لمبا ہے نمبر 4 پل ریول ڈیلٹا ویوس 2015 کی ورلڈ بینک ریپورٹ کے مطابق پل ریول ڈیلٹا نے سائز اور عبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا شہری علاقہ بننے کی تیز رفتار عمل میں ٹوکیو کو پیچھے چھوڑ دیا پل ریول ڈیلٹا میں 120 ملین سے زائد افراد عباد ہیں جن کی کل ارازی تقریباً 4000 مربع کلومیٹر ہے پل ریول ڈیلٹا نے 2016 میں چین کی جی ڈی پی کا 9.1 فیصد پیدا کیا 1978 سے چین میں تمام غیر ملکی سرمایہ کاری کا تقریباً 30 فیصد پل ریول ڈیلٹا میں رہا یہ وہ ایکانمک زون ہے جس کی سب سے زیادہ معاشی نمو ہوئی اور دنیا میں معاشی طور پر سب سے تیزی سے ترقی کرنے والا خطہ رہا کہا جاتا ہے کہ چین میں ہر سال 20 نے شہر تعمیر ہو رہے ہیں اگرچہ نئی تعمیرات کا بہت سا حصہ عباد ہوتا جا رہا ہے تاہم کئی بڑے علاقے وسیع پیمانے پر اب بھی خالی ہیں زینگ جو، زینگ ڈونگ نیو ایریا کو چین کا سب سے بڑا گوست سٹی کہا جاتا ہے جبکہ کینمنگ شہر کے علاقے چنگ وانگ میں ایک لاکھ نئے اپارٹمنٹس خالی ہیں یہی حال خالی شاپنگ مالز کا بھی ہے جہاں سامان تو نظر آئے گا لیکن وہ گاکوں سے خالی دکھائی دیں گے دنیا کی سب سے بڑی خالی امارت ہونے کا عزاز پینٹاگونل مال کو حاصل ہے جو سن 2009 میں شہنگائی میں تعمیر ہوئی تھی یہ 123 اکڑ پر محیط ہے اور واشنگٹن ڈی میں، ڈی سی میں پینٹاگون امارت کے سائے سے دگنی ہے نمبر سکس، بولٹ ٹرین سسٹم جدید تعمیراتی انجینئرنگ کے شہکار اور دنیا کے عظیم ترین بولٹ ٹرین سسٹم چائنہ بولٹ ٹرین نے 2018 میں اپنے سروس کا آغاز کیا یہ بولٹ ٹرین گولی کی طرح بیجنگ سے ہانگ کانگ کا 27000 کلومیٹر طویل سفر صرف 9 گھنٹے میں مکمل کرتی ہے بیجنگ، گوانگزو، شینزین، ہانگ کانگ، ہائی سپیڈ ریلوے کا مضبوط ٹریک تعمیراتی انجینئرنگ کا کمال مانا جاتا ہے جسے بیجنگ اور ہانگ کانگ کے فاصلے سمٹ گئے ہیں بولٹ ٹرین سسٹم چین کے 34 سے 33 صوبوں میں چلتی ہے اور 550 شہروں کو آپس میں جوڑتی ہے ان ٹرینوں کی سب سے زیادہ رفتار 350 کلومیٹر فی گھنٹا ہے آج کی ویڈیو بس یہی تک تھی امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کرتے رہیں تینکیو فر واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ